اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آج ہماروز بن رہے ہیں مٹن یاکنی پلاو تو آئیں چلتے ہیں ہم اس کی ریسیبی کی طرف کے کیسے میں نے کہا بہت مزدار بنتا ہے یہ مٹن یاکنی پلاو بنانے کے لئے میں نے لیا ہے دھائی کلو گوشت ہے میرے پاس جو کہ میں نے رانک استعمال کیا ہے اور بہت زبرز گوشت ہوتا ہے اس میں میں نے تین جگ پانے کے بھر کے جو کہ ایک ڈیٹر والے تھے اور اس کو میں نے اُبالنے رکھ دیا تاکہ میں یہ اکنی کا جھاگ نکال دوں یہ جھاگ نکالنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ سارا سامان جس جو کہ یوں ہے کہ اس میں تیز پرتا ہے چار سے پانچ شہرہ زابود دھنیا ہے سب وہ اپنا سونف ہے اس میں چار چار ٹیبلزپون زابود دھنیا چار ٹیبلزپون سونف چار ٹیبلزپون سارے گرم مسائلیں مکس کر کے چار بڑی بڑی پیاز اور چار ہی میں نے لہسن کی پول دیتی ایک پاو ادھرک لیا تھا جس کو میں نے آدھا پیس کے اس میں ڈال دیا ہے اور آدھا میں مسائلے میں بھونتے وقت استعمال کرو گی اب یہ یقنی اتنی دیر پکانی ہے کہ آپ کا گوش گل جاگر آپ کو جلدی ہے تو آپ کو کرنی بھی بنا سکتے ہیں اب میں اس کا مسائلہ تیار کر رہی ہوں مسائلہ تیار کرنے گرے میں نے لیا ہے تین سے چار بڑے پیاز دیئے جو کہ میں نے کٹ لیا ہے اس میں بھلکل گا فرائی کروں گی اس میں میں نے پندرہ سے بیس ہری مریچے ڈالی ہے ثابت غرم مسائلے تمام ڈالے ہیں تقریباً چار ٹی بڑی سپون مکس مسائلے اور اس میں میں نے پوٹیاں جو میں نے یقنی تیار کر لیتی اس کی پوٹیاں چھان کے میں نے وہ ڈال دی اس میں اچھا میں نے پوٹلی نہیں بنائی اگر آپ چاہتا ہوں پوٹلی بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے سارے مسائلے اس کے نکال کے پھیک دیئے تھے یقنی بنانے کے بعد اور جو میرے آدھا ادرک بچا ہوا تھا میں نے وہ ادرک مکس کیا اور اس میں تقریباً میں نے تین پوٹ جتنا دہیں ڈالے اور اس کے باہر اس میں میں نے ایک مسائلہ ڈالا ہے جو کہ جائفل جوویتری ہری الائچی اور بڑی الائچی کو برابر لے کے آپ نے پیس کے ایسے پوڈر بنا لینا ہے اور وہ ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈالنا ہے تو یہ بلکل دیکھ جیسی خوشبو بنے گی آئے گی اس میں سے جیسے لگے گا اپنے بزار کا یقنی پلاو ہے کھا رہے ہم اور اس مسائلے کو بھوننے کے بعد اچھی طریقے سے ہم اس میں جو اپنی یقنی ہم نے بنائی تھی جس میں ہم نے بوٹیاں نکال لی تھی اور اب ہم وہ پانی اس میں ڈال دیں گے وہ تقریباً میرے پاس تین کلو چاول ہے اور تقریباً میں نے پانی بھی اتنا ہی رکھا تھا کہ تین لیٹر پانی بنجھے کیونکہ اس ہی کے پانی کی خوشبو آتی ہے اور کسی کی اور دوسرا پانی ڈالیں گے تو اس کی وہ خوشبو نہیں آئے گی جو اس کی آئے گی اچھا اب میرے پاس جو چاول تھے میں نے اس کو بھگو دیا تھے تقریباً بیس منٹ کے لیے میرے پاس تقریباً لانگ رائز ہوتا ہے باسمتی میں یوز کرتی ہوں سیلا نہیں یوز کرتی تو وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور اس کی حساب کا نمک ڈال کے میں نے اتنا پانی ڈالتا کہ چاول پک جائے اچھا گھماتے وقت ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ بیچ میں دھواں ہوتا ہے میرا بھی ہاتھ چل گیا تھا تو آپ پلیز اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ بیچ میں سے نہ گھمائیے گا اور دم کیوں کہ اس میں لال پیاس اور تھوڑا سردے کا رنگ اور تھوڑا چائفل جویتری والا پوٹر اوپر سے ڈال دیا اب یہ دیکھیں یہ دم آگیا ہے دم آگے سکتے مبصورت شکل آئی ہے اب ہم اس کو باکسز میں پیک کریں گے اچھا میں بوٹیاں الگ کر لیتی کیونکہ بوٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اب میں جب باکسز ایک سیٹنگ ہے کہ اتنے اتنے بھڑنے ہیں تو وہ باکسز بھڑنے کے بعد ہم اس کے اوپر بوٹیاں لگا دیں گے اور پھر اس کو ہم ڈسپیچ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ باکسز بھڑنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں بوٹیاں لگ گئی ہیں اور یہ تمام باکسز ریڈی ہو گئے ہیں بچہ اس ڈسپیچ ہوں گے یہ اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم آنے والی اپنی اگری ویڈیو میں اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ایسی بھی کیسی رگی کمنٹ میں اور اس کو ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت پسند آئی گے اللہ حافظ اللہ حافظ